سلام علیکم کل رات سے غزہ کے اوپر شدید بمباری کی جا رہی ہے اور وہ فلسطین کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں تصویریں آ رہی ہیں ٹوٹر پہ ٹرینڈ بن چکا رہے ہیں غزہ انڈر اٹیک کے فلسطینیوں میں بمباری کی ہے اور رہائشی علاقوں پہ بمباری کی ہے وہاں پہ کچھ مکانات کو نقصان پہنچے اس کی تصویریں آ رہی ہیں میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بس درد دل ہے جو کہنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ابھی ان کے اثرات یہ تھے پہلے ہی بار میں کہ غزہ پہ جو ہے بمباری شروع ہو گیا غزہ کا اگر ہم دیکھا جائے نقشے کے حسابتے غزہ فلسطین ہی پورا جو ہے وہ غزہ ہی کلاتا ہے یہ ایک ساہلی پٹی ہے جہاں پہ مسلمان پاور میں تنہیں کہہ سکتے لیکن ضرور موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں بنسبت دوسرے علاقوں دوسرے علاقوں پہ مکمل یہودی کنٹرول ہے اور یہ غزہ میں جو مسلمان ہیں یہ بارحال نیم آزاد ضرور ہیں کسی کو تاریخی پس منظر یاد ہو تو ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے سپین میں غرناطا آخری مسلمانوں کا ایک شہر بچا تھا اور جب تک غرناطا بچا تھا دیسرے شہروں میں مسلمان کچھ نہ کچھ محفوظ تھے اسی طرح اسرائیل فلسطین میں بھی سارا فلسطین یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے صرف غزہ پیچھے بچے اگر غزہ بھی آت سے نکل جاتا ہے تو وہاں پہ جو مجاہرین ہیں آزاد پسند لوگ ہیں اور ایک چنگاریا جو کبھی بھی آگ فلسطین واپس لے سکتی ہے اور جو بیت المقدس میں ہماری نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اگر غزہ چلا گیا تو یہ نمازیں چوٹی پوٹی جو اجازت ملتی ہے بزرگوں کو وہ بھی رک جائے تو اس تمام سوٹیال کا حل کیا ہے حل صرف اور صرف ایک ہی ہے جہاد فی سبیل ختال فی سبیل اللہ قرآن پہ تو جہاد پہ عبارہ جا رہا ہے وَمَا لَكُنْ لَا تُقَاتِرُونَ فِي سبیلِ اللَّ نکلتے کیوں نہیں ہے بہر حال ہم پاکستان نے حیلیہ میں خونستان نے تشمیر نے ورمہ نے بمگلدیش میں کرتے ہیں بزر مقدس کے لئے جہاد کی تشمیر نہیں کرتے ہیں لیکن بارحال اپنی دعاوں میں پرسوشی طور پر فلسطین کو بزر مقدس کو یاد کرنا چاہیے اور وہاں کے انتحقیم کے لئے اللہ باق میں صرف روئی نصیب فرمائے آزاد پسند آناصر کے لئے دعا ضرور کرنی چاہیے اور اپنے محکمرانوں کو یہ بیغام سوشن مدیہ کے ذریعے کے شرام علی بزر مقدس کے لئے بھرپور کے دعا کرنی اس کے لئے آپ کو بھی آواز بکھانے پڑے گی اللہ کرے گا جب ہمارے شرمیلوں میں ہمارے مراموں میں یہ سوئی ہوئی ہمیت جاگے گی تو یہ اقین ہے فلسطین اولام نگرے بدل پلس آزاد یہ ہماری خوائش ہے اللہ ہمارے پرشاہ خطوری کرمائے